بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑھتی چلی جائے گی جو مرضی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر لیں ہمارا مقصد ٹریٹمنٹ کے دوران صرف اس ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے کنٹرول سے مرادی ہوگا کہ ہم لوگ ہیں اس کی کامپلیکیشنز جو کو پیشنٹس میں آنے والے وقتوں میں شوگر کی وجہ سے آ جاتی ہیں ہم اس کو روک لیں تو ہمارے یہ اچھیومنٹ دونوں سائٹوں پہ فیزیشن سائٹ پہ بھی اور پیشنٹ سائٹ پہ بھی یہ پوری اترتی ہے جس کے لیے ہمارے ہماری کاوش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہم اپنے پیشنٹس کو یہ اس چیز کی آگاہی دیں کہ آپ اپنے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول پروگرام کرتا ہے تو کنٹرول لیولز پہ رکھیں تاکہ آپ کو آنے والے وقتوں میں ہارٹ برین لنگز کیڈنیز پاؤں آنکھوں کی پرابلم سے جو کامپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ سے بچا جائے ایک بڑی ادھر امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ڈائیبیٹیز کے حوالے سے یاد رکھئے کہ ڈیزیز ڈائیبیٹیز سے آج تک کوئی مرا نہیں ہے عجیب سی بات ہے ہمیشہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی کی ڈیزیز ہوئی ہے تو because of the complications of the diabetes جو ڈائیبیٹیز کی complications ہوئی ہے کسی کو stroke ہو گیا ہے کسی کو heart attack ہو گیا ہے کسی کے آنکھیں خراب ہو گئے ہیں خدا نہ خواستہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ڈیزیزز ہیں ان کی وجہ سے تو آپ کی ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے لیکن آپ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی شوگر تھی تو وہ خدا نہ خواستہ کوئی مسح ہو گیا ڈائیبیٹیز جس دن ڈائیگنوز ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیزو یاد رکھنی ہے جو بیٹا سیلز ہمارے باڈی میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئے ہیں ہمیں جو انسلین بناتے ہیں یا پروڈیوز کرتے ہیں پینکریاس کا ایک حصہ میں ایک حصہ ہوتے ہیں وہ 50% یعنی کہ 50% وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں جس دن آج مجھے پتہ لگا ہے کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہے تو میرے 50% سیلز ختم ہو گئے ہوں گے اور ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پچاس سے پچاس پرسنٹ کا مقصد یہ ہوا کہ ہمارے آدھے تو ختم ہو چکے ہیں اور آدھے کے ساتھ باقی زندگی گزار گئے ہیں اب آجائیں آپ ٹریٹمنٹ کے اوپر کہ اگر آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کر لیں انسلین لیں اورل میڈکیشن لیں ڈائیٹ پہ رہیں ایکسرسائز پہ رہیں تو آپ کی جو ڈائیبیٹیز ہے کنٹرول رہے گی ساری چیزوں کے ساتھ اس کے باوجود ڈائیبیٹیز کنٹرول کے باوجود بھی جو بیٹا سیلز آن دی ڈی آف ڈائیگنوزز 50% آپ کے کم تھے وہ چار سے پانچ پرسنٹ پر یئر آپ کو ڈیٹیریوریٹ یعنی کہ وہ بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے اور جس وقت آپ کہہ لیں کہ دس سال آپ نے ڈائیبیٹیز کے ساتھ گزار لی ہے اور اگر کنٹرول گزار رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور اگر انکنٹرول گزار رہے ہیں تو پچاس پرسنٹ وہ بھی ختم ہو گئے تو اب آپ رہے گے زیرو پرسنٹ پیٹا سیلز کے بعد ٹین ایئرز آف ڈائیبیٹیز کے ساتھ جب دس سال گدر چکے تو آپ کے باس کوئی انٹرنل انسولین کے چانسز نہیں ہیں تو آپ اس کو انسولین پہ آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ انٹرنل انسولین نہیں ہوگی تو باہر سے آپ کو لینے پڑے گی ایک ہران کون بات یہ بھی سامنے آئی ہے ہمارے اتنے فارٹی یئرز کے ایکسپیرنس میں ڈائیبیٹیز میں کہ پچاس پرسنٹ لوگوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے مجھے سمجھ لیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہے انٹل اور انلیس ہمیں کسی وجہ سے کہ آپ کوئی آپ کے ملٹیپل بوائلز نکل آئے ہیں کوئی سکین انفیکشن ہوگی ہے کوئی زخم ٹھیک نہیں ہو رہا پشاپ کا زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے پیاس زیادہ لگنی شروع ہو گیا ہے تکاورٹ ہے نکاہت ہے مسکولر ویسٹنگ شروع ہو گیا ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس بھی آپ کہے ہیں وہ آپ کو کہے گا جی شوگر ضرور چیک کریں بلڈ شوگر چیک کریں اس وقت آپ کو پتہ لگتا ہے ان پچاس پرسنٹ کو کہ آپ کو شوگر ہو چکی ہے جنیٹکس میں بڑی اس کی ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے بہن بھائیوں میں سے آپ کے کسی بھی کلوز ریلیشن کو ڈائیبٹیز ہے تو اپنے آپ کو اپنی پر نظر رکھیں ریگولر ایکسرسائز کریں ٹھیک کھانا کھائیں ٹھیک وقت پہ کھانا کھائیں ٹھیک وقت پہ سوئیں اور اپنی صحت کا خیال کریں اور گاہے بگاہے آپ ڈائیبٹیز کو روک نہیں سکتے ڈیلے ضرور کر سکتے جتنی مرضی ڈیلے کرنے اس وقت دو ہزار سترہ کے عداد و شمار کے مطابق تقریباً چار سو بچیس میلین سے زیادہ لوگ دنیا میں اس وقت ڈائیبٹیز کے ساتھ ہیں اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق دو ہزار پینتالیس تک چھ سو انتیس میلین سکس ٹوئنٹی نائن میلین لوگ تقریباً اوور دی گلو پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی شوگر کے ساتھ میں مختلا ہوگی سو یہ ایک concern ہے ہمارے لیے اوورال گلوبلی دس سے بارہ پرسنٹ پیشنٹس جو ہیں آپ کے پاپولیشن میں اس وقت ڈائیبٹیز اس سے زیادہ بھی تجاوز کر گئی ہے تو یہ ایک میرے نزدیک ایک ایسا خطرناک بیماری ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ کاپو پا لیں تو ٹھیک ہے آپ کی زندگی اچھی گزرتی چلی جائے گی اگر آپ اس کے اوپر کاپو نہیں پاتے اور یہ آپ کو کاپو کر جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے زندگی کی quality of life زندگی تو اتنی ہے جتنی اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے وہ کرنی ہے لیکن گزارنی ہے تو quality of life اچھی if you control your diabetes وہ ہی چار پانچ پوائنٹ ہیں کہ اپنی healthy diet رکھیں regular exercise کریں tension free رہیں positions کے اوپر آپ instruction کے اوپر عمل کریں اور گاہے بگائے اگر آپ کی genetics میں ہے تو اپنا دھیان کریں کسی طرح سے overweight نہ ہوں کہنے کو تمہیں دو گھنٹے diabetes پہ بول سکتا ہوں میرا خیال ہے take home message یہ ہی ہے take care of the diabetes before it takes care of you thank you very much for that